سب سے پہلے آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں خواجہ فرید روحی امن میلے میں اونٹھوں کی ریس جاری ہے اور خانوادہ فرید علی مہین قریجہ اونٹھوں کی ریس دیکھ رہے ہیں رحیم یار خان کے مناصر ہیں جو آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہاں پر روحی امن میلے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا خانوادہ فرید علی مہین قریجہ نے پرچم کو شائع کر کے میلے کا آغاز کیا اور یہ میلہ جو ہے تین دن تک جاری رہے گا میلے میں چولستانی جہاز کی اڑان کے مقابلے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے اونٹھ ریس کے لیے شریک ہیں خانوادہ فرید علی مہین قریجہ بھی اونٹھ ریس دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں خواجہ فرید روحی امن میلے میں اونٹھوں کی ریس جاری ہے خانوادہ فرید علی مہین قریجہ اونٹھوں کی ریس دیکھ رہے ہیں اور روحی امن میلے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا یہ امن میلہ تین دن تک جاری رہے گا یہاں پر کھانے پینے کے سٹالز لگ چکے ہیں اس کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہیں خانوادہ فرید علی مہین قریجہ نے پرچم کو شائع کر کے میلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا اور میلے میں چولستانی جہاز کی اڑان کے مقابلے جاری ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے اونٹھ ریس کے لیے شرکت میں آئے ہیں خانوادہ فرید علی مہین قریجہ بھی اونٹ ریس دیکھ رہے ہیں یہ مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلیون سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں رحیم یار خان میں خاجہ فرید روحی امن میلے میں اونٹھوں کی ریس کا سلسلہ جاری ہے جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلیون سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں شہریوں کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہیں لوگ میلے کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر اونٹھوں کی ریس ہوگی اونٹھوں کا ڈانس بھی ہوگا اس پر مزید بات کریں گے آسیم صدیق سے آسیم صدیق میلے کے رنگ اور چولستانی جہاز کی اڑان کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے آسیم بتائیے گا جو چولستان میں اس وقت جو خاجہ فرید کی روحی ہے اس روحی امن میلہ سا چکا ہے ثقافت کے رنگ دیکھنے میں آ رہے ہیں سرائی جہاز اس وقت بھاگائے جا رہے ہیں اور خانوادہ فرید علی مہین قریجہ اس میں شریک ہے علی مہین صاحب خاجہ غلام فرید کا امن کا دس اسی چولستان سے نکل کر پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو آج اس امن کا دس دیا جا رہا ہے میلے کا انقاد کیا گیا ہے تو کیا انظامات کیا جا رہے ہیں کس طرح سے بھرپور لوگ شرکت کر رہے ہیں اور کیسے جو خاجہ غلام فرید کی ان کی جو کہتے ہیں ہم ان کی جو یہاں پر تربیہ دی جاتی ہے خاجہ غلام فرید کی ان کے امن کے پیغام کو کس طرح آگے بڑھائے جا رہا ہے پرچم کشائی کے باقاعدہ میلے کی باقاعدہ آغاز کے بعد جو ہے اب یہ ہے کہ فردن فردن یہ ایونٹس ایسے سارا دن چلتے رہیں گے اب جیسے کہ آپ یہ کیمل ریز دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اور متواتر شام تک یہی ایونٹس چلتے رہیں گے اور بانی ملہ سیادہ نشین دربار فرید خواجہ مین الدین محبوب قریجہ سائن ہے یہ ان کی بائیس سال کی ان کی یہ محنت ہے جو آج ماشاءاللہ آپ کا کیمرہ سے کور کرے گا اور یہ تئیسوں خواجہ فرید روحی امن ملا بڑے پرشکون اور بڑی سیفٹی اور بڑی سیکیورٹی کے ساتھ یہاں پہ منایا جا رہا ہے جو تعلیمات ہیں خواجہ غلام فرید کی اس کے حوالے سے یہ گاہی ہے عوام کو دی جاری ہے آپس محبت پیار بانٹا جا رہا ہے جو چولستان کی ایک روایت ہے لوگ کی دوسرے کے ساتھ محبت دیکھتے ہیں یہاں پہ کلچر کے رنگ دیکھنے میں آ رہے ہیں تو یہ کلچر کس طرح یہاں پہ فوکس کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس تقریبات کا غاز کیا گیا اور مجید کس طرح اس کو بڑھایا جا رہا ہے پہلے تو دیکھیں بڑا انٹینشنلی اس کا نام خواجہ فرید روحی امن ملا اس میں امن کا لفظ already پہلے سے شامل ہے کہ جو بھی دور درہ سے اسے جب پکارتا ہے کہ جی روحی امن ملا تو already یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ امن کا ایک پیغام ہے اور دوسرا یہاں پہ آج یہ میرے ساتھ چاچڑ صاحب ٹھہرے ہوئے تو یہ ہمارے مہمان ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ جو اب روحی میں جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں تو ہمارے دور درہ سے مہمان آ کے اس ایونٹ میں اور سارے رنگ بھرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ ایک domestically ایک safe محول اور امن کا محول مل رہا ہے تو یہ دور درہ سے آتے ہیں اور انہوں نے ریس کا یہ اس سال ان کا انفیکٹ یہ دوسرا کیمپ ہے یہ انہوں نے ریس والا لگائے ہوئے تو ہمیں باہر سے پنجاب کے بھی باہر سے بہت ساری ریکویسٹ آتی رہتی ہیں کہ جہاں ہم انشاءاللہ میزبانی کے طور پہ ہم اس روحی میں آ کے ہم بھی اپنا کوئی ریس کا ایونٹ یا ہم اپنا کیمپ کا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں برکل یہاں پہ کلچر نمائن طور پہ نظر آ رہا ہے خانوادہ فرید علی مولنکوریجہ اس میں شریک ہیں ان کے باسی پل کے جو جو بھی پنجاب سے تعلق رکھنا لے مختلف علاقوں کے لوگ یہاں پہ شریک ہیں اس اونٹ ریس یہاں پہ شروع ہے اونٹ ریس کو دیکھا جا رہا ہے انجوائی کیا جا رہا ہے چھومر ڈالے جا رہے ہیں اور روایتی چھومر بھی نظر آ رہا ہے ڈھول کی تاب نظر آ رہی ہے جو میلے کا رنگ ہیں وہ عروج پر ہیں اور اس میں میلے کے رنگ میں خاجہ غلام فرید کی تعلیمات عمر پر مشتمل تعلیمات جو ہیں ان کو نمائے کیا جا رہا ہے اور یہ اب یہ دیکھیں یہ اونٹ وہاں سے بھاگ چکے ہیں اور اونٹوں کی ریس وہاں سے ہمارا کیمرہ میں یہ دکھا سکتا ہے کہ لوگ یہاں سے ابھی کٹھے تھے کیونکہ یہی وہ روٹ ہے جہاں پر اونٹوں کو بھگایا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ آپ نعرہ نعرہ لگائیں جی کیسے اکفرید یا فرید یا فرید یا فرید کے نعرے لگائی جا رہے ہیں خاجہ غلام فرید کی تعلیمات کو یاد کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں اونٹ ریس ہے بڑی تیزی کے ساتھ بھگایا جا رہا ہے لوگوں کو آگے پیچھے بھی کیا جا رہا ہے اس کے دوستوں کو باقے بھی کیا جا رہا ہے جوش ہے وہ خوشی ہے یہ دیکھیں اونٹ جو سرائی جہاز ہے بڑی تیزی کے ساتھ باگتا ہوا اپنی منزل تحکا چکے اور جس کو جیتنے والے خوش ہیں روحی کا کلچر یہاں پر نمائے نظر آ رہا ہے عاصم صدیق آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا آٹا مہنگا فروخت کرنے اور سٹالز پر آٹے کے میسر نہ ہونے پر شوکاس نوٹس چاری کر دئیے گئے بے قائدیوں پر محکمہ فوت کی جانی سے سین فلور ملس کو نوٹسس چاری کیے گئے شیراس فلور مل، ادنان فلور مل اور النظیر فلور مل کو شوکاس نوٹسس چاری کیے گئے فلور ملس کو بے قائدیوں کے جواب جمع کرانے اور آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی آٹا مہنگا فروخت کرنے اور سٹالز پر آٹے کے میسر نہ ہونے پر شوکاس نوٹسس چاری کر دئیے گئے بے قائدیوں پر محکمہ فوت کی جانی سے تین فلور ملس کو نوٹسس چاری کیے گئے شیراس فلور مل، ادنان فلور مل اور النزیر فلور مل کو شوکاس نوٹسز جاری کیے گئے فلور مل کو بے قائدیوں کے جواب میں جواب جمع کروانے اور آئندہ محتاج رہنے کی ہدایت بھی دی گئی ایک بار پھر آپ کو بتا دے چلیں کہ آتا مہنگا فروغ کرنے اور پھر سٹالز پر آتے کے میسر نہ ہونے پر شوکاس نوٹسز جاری کر دیے گئے اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کرونا کے وار جاری ہیں کزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید گیارہ مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی جس کے بعد نشتر اسپتال میں کرونا کے پازیٹیو مریضوں کی تعداد تیس ہو گئی اسی پر ہمیں اپدیٹ کر رہے ہیں ابراہیم خان ملتان میں کرونا کے وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان مزید میں گیارہ کیسز کرونا کے ریپورٹ کے گئے ہیں نشتر اسپطال میں اس کے ساتھ ساتھ کرونا کا باعث ہونے والی امواد کی مجبوری تعداد بڑھتے ہوئی اب چار سو پچپن جو ہے وہ ہو گئی ہے اس وقت نشتر اسپطال میں ٹوٹل تیس افراد کرونا کے جو ہیں وہ زیرے علاج ہیں جن میں سے آٹھ کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائے جاری ہے اور دو جو ہیں ان کا علاج ونٹلیٹر پر جاری ہیں کرونا کے حوالے سے یہی ہدایات دی جاری ہیں تیو مائرین کی جانب سے شہرینگوں کے کرونا کے ایس او پیس کو زیادہ سے زیادہ فالو کیا جائے ماس جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ سینٹائزر کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے ایس او پیس پر عمل کیا جائے ابراہیم خان آپ کا شکریہ اور اب کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے تو جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی کا داخلی راستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ٹوٹی ہوئی سڑک تاجلوں شہریوں اور مسطوروں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی ٹوٹی روڈ کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر ہونا شروع ہو گئی اس پر بات کریں گے ابراہیم خان سے ابراہیم اپڈیٹ کیجئے گا اج بلکل اس رکھ میں موجود ہوں ملتان کی سبزی منڈی میں جہاں جس کا شمار جنوبی پنجاب کی بڑی منڈیوں میں ہوتا ہے اگر میرا کیمرو میں آپ کے در کے گیٹ کی کنڈیشن دکھا سکے یہ اس وقت کنڈیشن ہے گیٹ جس سے یہاں کے جو تاجران اور شہری ادھر آنے والے منڈی میں کافی زیادہ پریشان آل نظر آتے ہیں کیونکہ سڑک جو ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اونچ نیچ کا بھی شکار اونچ نیچی ہے سڑک جس کی وجہ سے منڈی میں آنے والے اور منڈی سے جانے والے جو لوڈر رکشے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہی کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے اس سڑک سے آتے ہیں یا جاتے ہیں تو ہمارا سمان جو ہے اس کی حفاظت کوئی بھی نہیں ہوتی ہے اکثر ہی جو ہے سمان سبزیاں یا پھر جو پھل ہیں وہ جو ہے نیچے گر جاتے ہیں اس کی وجہ سے ٹرافک بھی جو ہے داخلی اس کو بھی کھلا کروایا جائے کیونکہ اس سڑک کی تعمیر کی جائے ابراہیم آپ کا شکریہ مال مفت دلے برہم لیہ میں ٹرک اڈا پر لاکھ روپے ماریت سے مسافروں کے لیے بنائے گئی انتظارگاہ خستہ حال ہو گئی انتظارگاہ کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ چھتیں بھی ٹپکنے لگیں تحصیل کانسل چوبارہ کے عملے کی غفلت کے باعث انتظارگاہ میں شہریوں نے کورا کرکٹ کے امبار لگا دیئے مسید بتا رہے ہیں زاہد سرفراز جبکر میں سے موجود ہوں لیہ چوبارہ کے اندر چرکو اٹا پر یہاں پر جو ہے اس اڈے کے اقربات کی تو جہاں پر دوہزار چار کے اندر سابق تحصیل لازم سردار کیسا رباس خان مگسی نے یہاں پر مسافر خانہ تعمیر کر رہا لاکھ روپے کی مالیہ سے یہ مسافر خانہ جو ہے بنایا گیا لیکن اس کے باوجود جو اس کی دیکھ بھال کا کام تھا وہ میوسپل کمیٹی چوبارہ اس ساتھ ساتھ انظامیوں جو بھور گئے جس کے باید سے آج جو یہ جو بنایا گیا مسافر خانہ ہے یہ کھنٹرات میں تبدیل ہونے کا ساتھ ساتھ جہاں پر جو بیٹھنے کے لئے جگہ بنائے گئے تھے وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار اچھ گئے جبکہ اس کے اندر گندگی بھی گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں صفائی سترہ کی نا کے صورتحال ہے جس کے بعد یہ جو سڑک ہے یہ سڑک لاہور جاتی ہے اس ساتھ فیصلہ با جاتی ہے اور اس ساتھ لیا ملتان اور دیکھر جو مین شہر ہے وہاں پر جس سڑک جاتی ہے اور جہاں پر مسافروں کا سیت اداد جو جہاں پر ٹرکوہ ڈبر پہنچتے ہیں گاڑوں پر سوار ہونے کے لئے آتے ہیں لیکن جب یہاں مسافر اڈے پر آتے ہیں جہاں پر بہتر صورتحال نہ ہونے کے لئے جیسے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھجان ڈسیسو ایلی حالت کیجئے ہیں پھر کیا پریشانی تھی دیں دو جگہ بامنی ساری گسمیل ہے ہمارے ودیان سارا کوری تو صاحبیں صاحبیں بھئے جگہ کو نہیں باندھ دیکھتے گی رہے صفائی صورتحال نہ کے لئے جی صاحب زیاری جی سامنے بے بندہ نہیں بہت سکتا ہوتے چھتہ انسان ٹھوٹے پھوٹے بامنے جگہ ہونے بے رہتے ہیں بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے صفائی کی ناکے صورتحال ہے جس وجہ سے جب مسافر آتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بھجان ڈسیسو کیا پریشانی نہیں ہے پریشانی ہے جی کٹو ہے وہ تو چھاتھ سیر کو لگ دیئے وہ این بار اویج کوئی نہیں بڑھ دا یہ کہوں گے خرابت ہے گند کی تھائی پہی ہے کیا مطالبہ تھی رہا ہے انہیں اوچھا تھی آنیا ہے انہیں اویج بڑھت ہی تھائی وہ صفائی شفائی اتھوالے کی تیرکس ہیں مسافران دے بارے مسافریں تو زیادے دھیر آنے چکہ ہیں جو مختلف چکوک سے جہاں پر جب مسافر پہنچتے ہیں تو صورتحال ناکیس اور خراب ہونے کے جاسے ان کو پریشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو جہاں پر صفائی کے صورتحال بہتر بنائی جائے وہیں پر اس کو اس کو اب جو ہے چھڑک سے نیچے اس کے امارے تلے گئے تو اس کو بہتر بنانے کے لئے بھی ازامات کیا جائے اس کو بہتر بنایا جائے ساہد آپ کا شکریہ دیرہ خازی خان میں گندگی کے تھیر جگہ جگہ کچھرا ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا بلوک این اور چھتیس کی درمیانی سڑک پر گندگی نے شہریوں کی مشکلات کو بڑھا دیا اس پر بات کریں گے آشر اسپاک سے آشر بتائیے گا شہری کیا کہتے ہیں جی بالکل دیرہ خازی خان میں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی فعال ہونے کے باوجود بھی صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں شہری صفائی نہ ہونے کے باعث خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں اس ٹائم بلوک این اور چھتیس کی درمیانی سڑک پر موجود ہیں نہ ہی یہاں پر گندگی اٹھانے کے لیے کوئی عملہ آیا ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی ڈسٹ بین یا کوئی باکس رکھا گیا ہے جس میں گندگی ڈالی جائے لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں خصوصی طور کے اوپر جو مین روڈ سے گزرتے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں سے بات کرتے ہیں ان سے جاندے سر کیا کہنا چاہیں گے گندگی روڈ پر پڑی رہتی ہے کتنا مشکلات ہوتی ہیں مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں اکثر ٹرالیوں کا یا گاڑوں کا گاڑوں آتے ہیں وہ بچے آتے ہیں یہاں سے ٹکرا ہو ہوتا ہے ہمارا یہ مطالبہ یہاں مستقل دور پہ یا تو ڈبہ رکھا جائے یا یہ مستقل دور پہ یہ ختم ہو روڈ ہے شہر ہے خوبصورتی ہو یہ دیکھیں ساری روڈیں کور ہوئی پڑی ہیں ہر چیز مقصد کوئی نہیں ہے حساب کتاب آپ کے کہنا چاہیں گے کتنا مشکلات ہوتی ہیں اس سے آنے جانے میں بھی کافی مشکلات ہو رہی ہیں پھر بدبو کوڑے کی وجہ سے جو ہے اس سے بھی عوام بہت پریشان ہے تو ہماری دورمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ یہاں جو ہے مستقل طور پر گند اٹھایا جائے اور ایک باکس ہمیں یہاں دیا جائیں جی بلکل شہری مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر صفائی سترائی کے انتظامات بہتر کیے جائیں آج سے ربکہ شکریہ تحصیل جامپور کے پیف پارٹنرز نے چیئرمن پنجاب ایڈوکیشن پاؤنڈیشن کی یقین دہانی کو ماننے سے سافنگار کر دیا پریس کلپ کے سامنے ایسجاج کرتے ہوئے پیف پارٹنرز نے دوبارہ دھمکی دی کہ وہ 23 فروری کو لاہور میں پیف ہیڈ آفیس کے سامنے دھرنا دیں گے اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو پیف سے الہاق کو ختم کر دیں گے اس پر مسید بات کرتے ہیں جاوید اقبال سے جاوید اپڈیٹ کیجئے گا بلکل آج پیف پارٹنرز کی جانب سے پریس کلپ کے سامنے ایک ایتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس میں پیف پارٹنرز کے جو ایڈز ہیں ان کی بڑی تعداد اس مظاہرے میں شامل ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پیف پارٹنر کو لیڈ بھی کرتے ہیں سینئر رہنمائے واصف خوصہ صاحب واصف صاحب پوچھنے یہ چاہوں گا کہ حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کچھ روز پہلے کہ آپ کے مطالبات مان گئے گئے ہیں لیکن آپ اتجاج پر ویسے کہ ویسے ہی مجبور ہیں کیا بات ہے وہ کون سے مطالبات ہیں جو آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں اور حکومت نہیں ماننا چاہ رہی سر تقریباً دو سال سے ہم سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں ہم تقریباً چھ سات دفعہ لاہور میں دھرنا دے چکے ہیں ہم تیرہ دن کا دھرنا بھی لاہور میں دے چکے ہیں ہر بار یہ آتے ہیں ہمیں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں تسلیہیں دیتے ہیں اس کے بعد امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں کرتے آپ بھی یہ گزشتہ روز آئے ہیں ڈی جی خان میں میاں والی میں ہمارے دوستوں کو یہ مطمئن کر کے گئے ہیں کہ بی او ڈی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم آپ کے تمام مطالبات مان رہے ہیں لیکن بی او ڈی کا اجلاس ہو چکا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی بھی انہوں نے فیدہ والی بات نہیں سوچی اپنا فیدہ سوچتے ہیں اب آپ کی کیا مطالبات ہیں جو اپنا رکھنا چاہتے ہیں سر دو سال سے انہوں نے ہمارے داخلے بند کیے ہوئے ہیں فیل فورد داخلوں کی اجازہ دی جائے پیف سکولوں میں تین ماہ کی ہماری پیمنٹ انہوں نے روکی ہوئے ہوئے دسمبر سے لے کر فروری تک یہ ہمیں ادا کی جائے ایک سال سے مختلف مد میں یہ ہماری کٹوتیاں کر رہے ہیں فنڈز میں وہ ہمیں فیل فورد واپس کی جائیں اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے سر تئیس فروری کو ہم دھرنے کا اعلان کر چکے ہیں پیف آفیس کے گیٹ پہ جا کے ہم دھرنہ دے رہے ہیں ہم دو دن وہاں پر دیکھیں گے اگر انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ہم جتنی تعداد میں وہاں پر دوست ہمارے پورے پنجاب سے جمع ہوں گے دو ہزار تین ہزار یا پانچ ہزار ہم اپنے تمام پیف سیل حاق ختم کر کے آئیں گے یہ بالکل اگر تیس تاریخ کو دو دن کا دھرنہ لوگ پیف سیل حاق کو ختم کر دیا جائے گا جاوید آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ مٹی کے برتنوں پر بلو پوٹری ملتان شہر کی پہچان ملتان کی بلو پوٹری سے بنی اشیاء دنیا پھر میں مشہور ہیں خوبصورت مٹی کے برتنوں پر یہ بڑی ہی مہارت سے نکاشی کی جاتی ہے اشیاء میں گھر کی خوبصورت سجاوتی ریکس سینریز اور اونٹ کی خال سے بنے لیمپ شامل ہوتے ہیں اس پر مسید بات کریں گے علشوہ حاصف سے علشوہ اس مطالق اپ ڈیٹ کیتے ہیں جی بالکل اگر ملتان کی ثقافت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ذہن میں بیو پوٹری آتی ہے ہینڈ میڈ جو ہیں اسی وقت میں جس دکان میں موجود ہوں یہاں پہ ہینڈ میڈ کافی ساری چیزیں موجود ہیں اونٹ کی خال سے بنے ہوئے لیمپ ہوں یا برتن ہوں سب ہی جو ہے شہری شوق سے خریدتے ہیں سرکاری دفاتر میں بھی یہ رکھے جاتے ہیں جو بھی ملتان آتا ہے تحفہ دینے کے لیے لے کے جاتا ہے اور ملتان کو جو پیزنٹ کریں ہیں چیزیں پوری دنیا میں اس کی مانگ جو ہے ملتان میں بہت زیادہ ہے اور اس سے کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اور یہ کتنا سیل ہوتا ہے یہ میں دکان میں ہی موجود ہوں ان سے جان لیتے ہیں اور یہاں اس سے کتنی چیزیں بھی بنای جاتی ہیں یہ بھی یہ بتائیں گے جی بتائیں گے جی بالکل ایسے ہی ہے پنجاب سمال انڈسٹریز کے انڈر یہ شعب ہے پاکستان ہینڈی کرافٹ کے نام سے جو پچھلے پنتالیس سال سے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی چار سے پانچ ہزار لوگوں کو روزگار افراہم کر رہی ہے اسی سلسلے میں ہم نے بلو پاٹری کے کروکڑی رکھی ہوئی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہینڈ میڈ ہے اور ہنڈر پرسنٹ ہینڈ میڈ ہے ہینڈ پینٹیڈ ہے آپ اسے مایکرو ویو میں یوز کر سکتے ہیں اوون میں یوز کر سکتے ہیں اسی خصوصیت کی وجہ سے ہمارے تمام سرکاری دفاتر کے لوگ اگزیکٹیف طبقے کے لوگ اس کراکری کو پسند کرتے ہیں جی بلکل جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو سیل ہے ان برتنوں کی ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ اگر اس کو مایکرو ویو اوون میں بھی رکھا جائے بلکل یہ ہینڈ میڈ ہے اگر کوئی چیز گرم کرنی ہے آپ نے تو بھی یہ خراب نہیں ہوگا اونٹ کی خال سے بنے ہوئے لیمپ اگر دیکھ سکیں تو خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے ہیں شہری نہ صرف انہیں خریدتے ہیں بلکہ سجانے کے لیے بھی گھر میں رکھتے ہیں استعمال کرنا ہو روز مرہ زندگی میں یا کسی کو تحفہ دینا ہو تو ان چیزوں کو لیا جاتا ہے نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ ملک سے باہر بھی شہری آتے ہیں حلیش باپ کا شکریہ اور اب خبر شامل کریں گے لوتھرہ سے تو لوتھرہ میں گیلے وال میں دلہا کے دو بھائیوں سمیت پانچ افراد حوالات جا پہنچے دلہا موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے ساؤنڈ سسٹم اور دو کارے بھی قبضے میں لے لی پولیس تھانہ گلے وال میں مقدمہ درج کر لیا گیا لوتھرہ سے آپ کو اب دیچ کر رہی ہیں جہاں پر گلے وال میں شادی کی تقریب میں رقص و سرور کی محفل سجارہ مہگا پڑ گیا دلہا کے دو بھائیوں سمیت پانچ افراد حوالات جا پہنچے دلہا موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پولیس نے ساؤنڈ سسٹم اور دو کارے بھی قبضے میں لے لی پولیس تھانہ گلے وال میں مقدمہ درج کر لیا گیا آپ کو بتائیں کہ لوتھرہ میں شادی کی تقریب میں رقص و سرور کی محفل سجارہ مہگا پڑ گیا اور دلہا کے دو بھائیوں سمیت پانچ افراد حوالات جا پہنچے دلہا موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے ساؤنڈ سسٹم سمیت دو کارے بھی قبضے میں لے لی اور پولیس تھانہ گلے وال میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا